بطاریخ چوبیس جولائی کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں خدا پبلیکیشرز کے زیر احتمام جس روز کچھ چہرے روشن ہوں گے کتاب کی تخریب رسم اجرائی کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لائیا گیا یہ کتاب جناب عبدالباسیت انور صاحب کی شخصیت حیات اور ان کی بہترین خدمات پر مبنی ہے اس کتاب کی رسم اجرائی جناب ملک موتسم خان نائب امیر جماعت اسلامیہن کے بدست مبارک انجام دی گئی اس موقع پر مخریرین اکرام کی حیثیت سے امیر ملت اسلامیہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جناب مولانا حسام الدین سانی الماروب جعفر پاشا ڈاکٹر مجید بیدار جناب نازم الدین فاروخی ڈائریکٹر سلامہ ٹرسٹ و تجزیہ نکار جناب اعجاز مہی الدین وسیم خطیب مزید عزیزیا ہمائی نگر جناب محمد عزر الدین ماوین امیر حلقہ جماعت اسلامیہن تلنگانہ اور دیگر کئی سارے لوگ بھی موجود تھے اس موقع پر افتتاحی کلمات جو کہ مانیجنگ ڈائریکٹر خدا پبلیکیشرز سید عبدالباسی شکیل کے ذریعے انجان دیے گئے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات آج جناب عبدالباسی تنور صاحب کی شخصیت حیات اور خدمات پر جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے کے عنوان سے ایک کتاب ترتیب دیگئی تھی اس کا آج رسم اجرہ ہوا الحمدللہ جناب ملک موتسیم خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامیہن نے اس کا رسم اجرہ انجام دیا شہر کے مختلف علماء اکرام اور دانشور افراد نے اس میں شرکت لیے میں خارعین سے سائمعین سے سب سے خواہش کروں گا کہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں اور اس کتاب کو حاصل کریں بڑی کشی کی بات ہے کہ آج ایک کتاب کا رسم اجرہ ہوا ہے یہ کتاب سید عبدالباسی تنور صاحب کی حیات و خدمات پر ہے اور خدا پبلیکیشنز کی جانب سے اس کو مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے سید عبدالباسی تنور صاحب ہمارے اس دور کی ایک بڑی شخصیت ہیں اور انہوں نے تلنگانے میں آندھرہ پردیش میں اپنی شخصیت کی خوبیوں سے سائے کڑوں نوجوانوں کو سائے کڑوں لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے ہیں کامیاب زندگی گزارنے ہیں ان کے اخلاق کو سمارنے ہیں اور انہیں دنیا میں کارمد انسان بنانے میں بہت اہم رو لگا کیا ہے لوگوں کی شخصیت بنائی ہے پرسنالیٹی کو ڈیولپ کیا ہے تو باسی صاحب کا یہ حق تھا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ لکھیں کچھ پڑھیں تاکہ آنے والی نسل ان کی شخصیت سے صحیح تعریف حاصل کرے اور اس راستے میں آگے بڑھ سکے تو یہ موقع ہے یہ کتاب ہے ہم تمام دوستوں سے خواہش کریں گے کہ وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں موسیقی